دنیا کے طرح صورت پرے آپ کو لائک کرنے میں کیورک ایک سیکنڈ لگے گا پلیز دوستو لائک ضرور کر دیجئے گا دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو مور اور مورنی کی پہچان بتائیں گے مورنی کی یہ پہچان ہے کہ اس کی دن چھوٹی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ اپنی دن پھیلاتی نہیں اور نہ ہی یہ ڈانس کرتی ہے مورنی تب انڈے دیتی ہے جب یہ تین سال ہی ہو جاتی ہے یہ سال میں صرف ایک بار انڈے دیتی ہے جن کی دالات چھے سے بارہ ہوتی ہے انڈوں کو مور اور مورنی دونوں مل کر دیتے ہیں لیکن اکثر ناکام ہو جاتے ہیں اور مور اور مورنی بھی دوسرے پرندوں کی طرح انڈے دیتے ہیں لیکن آپ سوچ رہے ہوگے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ مور کے آسووں سے انڈے بنتے ہیں تو دوسرے یہ بار جھوٹ ہے یہ بات ہائی کورٹ کے ایک جس نے کہا تھا جب اس شخص نے ٹویٹر پر اپنا بیان جارے کیا تو بہت سارے لوگوں نے مور اور مورنی کی تصویریں اور ویڈیو بنا کر ان کو سینڈ کی اور لوگوں نے کم مزاد بھی ان کا اڑایا سچ تو یہ ہے کہ مور اور مورنی بھی باقی سارے پرندوں کی طرح رہتے ہیں جب مورنی انڈوں کو کرنے کے لیے ان پر بیٹھتی ہے تو مور ایک گلزی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انڈے ٹوچ جاتے ہیں اس لیے جو لوگ مورنی کو پھالتے ہیں وہ مورنی کے انڈے مرگی کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور ان سے بچے نکلواتے ہیں مورنی کے بچے جیسے ہی انڈے سے نکل سکتا وہ دو ہفتوں کے اندر سوننے کے قابل ہو جاتے ہیں اسی دوران مورنی آواز نکال کر ان بچوں کو جینے کا طریقہ سکھاتی ہے دوستو مور کے بارے میں آپ کو ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی کہا جاتا ہے کہ مور کو جہریلے کھانے کی خوشبو بہت جلدی آ جاتی ہے اور اسی خوشبو کو سوننے کے بعد وہ ناچنے لگتا ہے مور صاحب کو اپنا برانا دشمن مانتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کہ مور اور صاحب کی آپس میں دشمنی کیوں ہے مور جیسے ہی صاحب کو اپنے علاقے میں دیکھتا ہے تو اسے فوراں مار دیتا ہے اور مور اتنی دیج رفتار سے دوڑ سکتا ہے کہ ایک گھنٹے میں دس کل کا فاصلہ سیع کر لیتا ہے مور کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ مور اپنے پیروں کو دیکھ کر بہت روتا ہے کہ اتنا خوبصورت ہونے کے باوجود میرے پیر ایسے کیوں ہیں تو دوستو مور کے بارے میں آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرورت ہے